ایک شخص آیا تھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ الرضا کے پاس اور آ کر کہنے لگا میرا بیٹا بڑا گستاق ہے میری باتیں نہیں مانتا میرے حقوق نہیں ادا کرتا اب نے کہا بلا کے لاؤ بیٹے بلا کے لائے تو آپ نے درہ اٹھایا اسے مارنے کے لئے وہ کہہ لگا امیر المومنین پہلے میری گاروی سنٹھوں پہلے میری بات تو سنیں باپ کے میرے اوپر بہت حقوق ہے مانتا ہوں کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پہ کہا ہاں کہا کیا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ نیک عورت سے وکاح کریں تیری ماں سیلیکٹ کرتے ہوئے نیک عورت سیلیکٹ کریں کھل امیر المومنین اس نے ناچنے والی سے شہدی کی تھی نیک عورت سیلیکٹ نہیں کی دوسرا کہا اچھا نام رکھیں کہا میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا تیسرا کہا مجھے قرآن یاد کرائے تیسرا کیا حق ہے کیا یاد کرائے جب بچہ ہمارا انگلیش بولتا ہے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے سورت فاتحہ اس کو آئے یا نہ آئے قرآن کی طرف توجہ ہے ہی نہیں قرآن کی طرف توجہ کون سے بچے کی ہوگی جو اللہ نہ کرے آزمائش سے بچائے سب کو کوئی اندھا کانا لگنا معذور ہو گیا تو اس کو گھنگے انہوں مسیطے پاچھڑو چلو قرآن پڑھے گا دان روٹی سے چند دے گی کسے کوئل منگ کے دنی کھانا پہے گا اس کو قرآن کی طرف ڈالتے ہیں اور جو اچھا ذہین ہے ایکسٹرا ذہین ہے اس کے لیے دنیا کی تعلیمات کے سارے دروازے کھول دیں کہا امیر المومنین اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں کروائی تو سیدنا امیر المومنین نے جو درہ اٹھایا وہ تھا بچے کو مارنے کے لیے وہ باپ کی کمر پہ مارا کہ اب تجھے رونا آتا ہے کہ میرے حق ادا نہیں کرتا تو نے اس کے کون سے حق ادا کیے تو پہلے اولاد کے حق ادا کیجئے پھر یہ امید رکھئے کہ اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہمارے حق ادا کرے گی کیا میاں بی بی شادی کے بعد گھومنے کسی مسلم ملک میں جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسلامی حدود اور قیود میں رہ کر وہ شادی کے بعد کہیں گھومنے جائیں سیر کرنے چاہیں بشرتی کے عورت جب گھر سے نکلے باپ پردہ ہو کر نکلے عورت جب گھر سے نکلے وہ زیور کی چھنکار اور خوشبووں سے لدی ہوئی نہ ہو اور کہیں اس پر زانیہ کا فتوہ نہ لگ رہا ہو جیسے حدیث میں آتا ہے جب عورت نامحرم مردوں کے پاس سے گزرتی ہے خوشبو لگائی کوئی اس کی خوشبو غیر مردوں کی ناکوں میں پہنچتی ہے فہیہ زانیہ تن زانیہ تن زانیہ یہ بدکار اور زانیہ عورت ہے اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اسلام نے آپ کو مکمل آزادی دی ہے آپ سیر کریں آپ پکنک پہ جائیں بشرتی کے یہ آپ کی بیوی آپ کی ہو ہوتا کیا ہے سابزی بوٹسیکل چلا رہاں دے نے بڑی نے میک اپ کیتا ہے اس کا مو آگے ہے اس کا مو پیچھے ہے پوری بن ٹھن کے بیٹھئے یہ بھی ایکوں دیکھتی جا رہی ہے بھائی بیوی کس کی ہے بیوی آپ کی ہے بنی کس کے لیے ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا براٹ مائنڈ سمجھتے ہیں جب ان کی بیوی فل میک اپ کر کے ان کے ساتھ کندے میں کندھا ڈال کے بازو سے بازو لگا کے وہ کسی پارٹی میں جاتی ہے اور یہ دوسرے سے تعرف کرواتے ہوئے ہیں ان سے ملیے ہماری بیگم ہے وہ بغیرت ملتے ہی کہتا ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دوب کے مر جا بغیرت یہ بھی بغیرت اور تو بھی بغیرت تو بیوی آپ کی ہے اس کو میک اپ کرائیے اس کو زیور پہنائیے اس کو بھڑکیلے لباس پہنائیے اللہ کے لیے صرف اپنے لیے پہنائیے یہ حق صرف آپ کا ہے آپ خود سہرے کرے حدود میں رہ کر حدود میں رہ کر جانور نہ بنے جانور نہ بنے ہائے ہائے اصل میں ہمیں نیک عورت کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے سو ریال ہو تو کہاں رکھتے ہو یہاں پانسو ہو کئی لوگوں نے شلوہ پہ بھی زپ لگائی بھی ہوتی ہے اور اگر دس ہزار ریال ہو بہنگ میں ایسے ہی کہنا جتنی اماؤنٹ زیادہ ہوگی جتنی قیمت زیادہ ہوگی اس کو سیو کرنے کے اتنے ہی طریقے استعمال کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیمتی ترین چیز نیک بیوی ہے قیمتی ترین چیز دنیا کی قیمتی ترین چیز کیا ہے نیک بیوی اللہ کے نبی اس کو سب سے قیمتی کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو بالکل اوپن لے کے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اپنے دلوں میں غیرتِ ایمانی کو پیدا کیجئے اور اسلام نے جو آپ کو جن حدود میں رکھ کر آزادی کی ہے اس آزادی سے فیدہ اٹھائیے پرویز نام رکھنا جائز ہے یا نہیں اس نام سے بچ ہی جائیے تو بہتر ایک پرویز وہ تھا جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑا تھا ایک پرویز وہ تھا جس نے جس نے احادیث رسول کا انکار کیا تھا تو پرویز نام والے بندے کوئی ڈیچنگیں نہیں ہوں گئے جس نے اگر کسی ماں باپ نے رکھ دیا ہے تو نام بدل کے عبداللہ رکھ لیجئے اس پرویز پہلے پرویز نے میرے رسول کی گستاخی کی آپ کے مبارک خط کو پھاڑا دوسرے پرویز نے گستاخی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی انکار کر دیا ایک دوست کے پاس تازیت کرنے کے لیے گیا وہاں دوسرے نے آواز لگا دی ایک بار صورت فاتحہ تین بار صورت اخلاص پڑھیں اور ثواب مردے کو بخش دیں کیا یہ قرآن سنت سے ثابت ہے جب تازیت کرنے جائیں تو وہاں مردے کے لیے اچھے کلمات کہنا ان کو سبر کی تلقین کرنا انہا للاہ وانہا علیہ راجعون پڑھنا یہ درست ہے لیکن جو ہمارے ہاں رواد چلتا ہے جا کر بیٹھتے ہیں کلام بخشو جی وہاں تو رہاں دیں اللہم بخشو جی ابھی وہاں ہاتھ نیچے نہیں ہوتے دوسرے آتا ہے کلام بخشو جی ادھر چگرٹ پکڑی ہوئی یہ اکلام بخشو جی اس ہاتھ میں ہوقا پکڑا ہوئے اکلام بخشو جی یہ بطر ہے یہ مولویوں کی بنائیوی بات ہے کہ آپ کچھ لوگ خجوروں کی گھٹلیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں میڈ انڈیا پاکستان میں نے اپنے بچوں کا حقیقہ اب تک نہیں کیا تین بچے ہیں دو لڑکی اور ایک لڑکا کی حقیقہ کرنا لازم ہے اگر ہے تو کس طریقے سے حقیقہ ساتھویں دن کرنا چاہیے یہی سنت ہے کوئی نہیں کر سکا اس پہ قیاس کرتے ہوئے چودھوے دن یا اکیسوے دن کر لے اور اب اس پہ بھی نہیں کیا تو پھر جب زندگی میں موقع ملے تو اس پہ کر لیجئے میرے اوپر تین سو ریال قرض ہیں اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں کیا میرا عمرہ ہو سکتا ہے آپ پہ تین سو ریال قرض ہے اور تین سو ریال ہی عمرے پہ لگیں گے تو پہلے اپنا قرض ادا کر دیجئے اور پھر اللہ آپ کو توفیق دے کیونکہ اگر اس حالت میں موت آگئی تو وہ قرضہ آپ کا معاف نہیں ہوگا ملاد النبی بدت ہے اور بھی کئی اس طرح کی بدتیں ہیں جس میں کروڑوں بچے بوڑے جوان مائے بہنے منسلک ہیں آخرین لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی ان کی اصلاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو عام کرنے سے ہوگی جس حق کا آپ کو علم ہو چکا ہے اس کو لے کر گھروں میں بیٹھ کر سونا جائیے لمبی چادرے لے کر اوڑ کر لیٹنا جائیے بلکہ اس توحید کے پیغام کو نبی کی سنت کی تباہ کے پیغام کو عام کیجئے اور ان لوگوں کے سامنے دلائل رکھیے پیار سے محبت سے چڑاتے ہوئے نہیں گالی دیتے ہوئے نہیں تنز کرتے ہوئے نہیں بلکہ درد کے ساتھ دعائی کی خاصیت یہ ہو کہ جب وہ پیغام دے رہا ہو تو سننے والے کو یہ احساس ہو کہ یار اس کو مجھ سے کوئی محبت ہے یہ نہیں کہ اس کو آپ تیر لگائیں اور تانے دیں اور گالییں دیں اور تنز کریں نہیں درد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیارے بھائی آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو آپ کی اس عمل کا قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا تو اس طرح پیار اور محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکومت نان مسلم ہے دیکھئے الیکشن جمہوریت یہ جمہوریت کا نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہے یہ کفار کا نظام ہے اس نظام کے دریئے مصمد احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر کے ذریئے خیر نہیں آتی شر کے دریئے خیر نہیں آتی تو جمہوریت کے راستے کبھی خیر نہیں آسکتی کبھی خیر نہیں آسکتی یہ راستہ ہی شر کا یہ ایسا گندہ راستہ ہے جس میں 99 علماء مشاہ نیک اولیاء اللہ ہوں اور ساؤ چکلے کی کنجرییں ہوں اور اس الیکشن کے در یہ ووٹنگ کروالو تو کون جیتے گا